ملی کا ہے تھانے سے انہوں نے کہا ہے نفل نماز جو انہاں کب پڑھنا جائز ہے اور کب پڑھنا منا ہے اصل میں نفل نماز یا کوئی سی میں نماز تین تو مشہور وقت ہیں کہ جو لوگوں کو معلوم ہے کہ نوافل وغیرہ کب نہیں پڑھی جا سکتی کچھ ایسی ہیں جن کے وقتوں کی ضرورت نہیں آتی مطلب عرفات وغیرہ کے تعلق سے ہیں وہ حج کے یا عرب شریف کے تعلق سے لیکن عموماً یہاں جو ہندوستان میں پیش آنے والے معاملات ہیں اس کے اندر کچھ تعلق مردوں کے ساتھ ہے کہ وہ جماعت کا جمعہ کا خطبے کا ہے کہ وہاں پہ نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے اور بعض خواتین کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے یعنی ان وقتوں کا کہ جب نفل نہیں پڑھ سکتے تین تو وہ مشہور وقت ہیں ایک جس کو آپ لوگ عوام النازوے نا زوال کا وقت دوپہر کا کہتی ہے اس میں حتیات یہ ہے کہ گیارہ سے ایک بجے کے بیچ میں یہ ساڑھے گیارہ سے ایک بجے کے درمیان میں اس دوران نہ پڑھا جائے ہر موسم میں یہ ٹائم اسی دوران تک رہتا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے اس میں تبدیل ہوتا رہتا ہے سردی گرمی میں لیکن یہ ٹائم اسی میں کور ہو جائے گا اور ایک جو صبح کا ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو لو آفتاب کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو ہے نفل نماز یعنی بیس منٹ تک کوئی بھی نماز اس میں جائز نہیں نفل قضا اور یا دوسری نماز ہے اگر کسی نے منت کی ہیں تو اس صورت میں وہ نماز اس وقت میں جائز نہیں تو ایک تو صبح جب سورج نکلتا ہے فجر کا وقت ختم ہوتا ہے فجر کا وقت ختم ہونے سے لے کر بیس منٹ تک ایک ہوتا ہے زوال کا وقت جو دوپہر کا ہے اور تیسرا ہوتا ہے مغرب سے پہلے کا وقت یعنی مغرب سے پہلے بیس منٹ کا وقت جس دوران کے جو نفل نماز نہیں پڑھ سکتے اور اس دوران کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ اگر نفل نماز اور کب نہیں پڑھ سکتے تو ایک فجر کا مکمل وقت ہوتا ہے کہ جس میں نفل نماز نہیں پڑھ سکتے مثلا یہ کہ فجر کی ازان ہوئی تو اب جو ہے اس دوران وقت ختم ہونے تک صرف فجر کی دو سنتیں اور دو فرض ہی پڑھے جا سکتے ہیں اس میں اور کوئی نفل نماز نہیں پڑھے جا سکتی بالفرض کسی نے اگر فجر کی سنتیں چھوڑ دیں غلطی سے فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد دوبارہ فرض ہو کے بعد بھی وہ سنت نہیں پڑھ سکتا تو ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ فجر کا تو اب اس طرح سمجھ لیں کہ جب سہری ختم ہو یعنی فجر کا وقت شروع ہو اور اس کے ختم ہونے کے 20 منٹ بعد تک نفل کیونکہ وہ آخری وقت بھی اسی میں آپ 20 منٹ والا بھی انکلوڈ کر دیں گے تو پورا فجر کا وقت ہو جائے گے جس میں نفل نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ جو ہے اگر جماعت قائم ہو چکی ہو اپنے مسجد کے اندر اور بندہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو تو ایسے وقت میں اگر فجر کی نہیں ہے تو یہ کہ اس کو نفل نماز نہیں پڑھنی چاہیے جماعت میں شامل ہونا چاہیے اور اگر فجر کی ہے تو پھر اس میں وہی صورت ہے کہ اگر نفل جو ہے ان کے امام صاحب کی جماعت سے پہلے پڑھ لے گا تو پڑھ لے اور اگر نہیں پڑھ پائے گا تو بہتر ہے کہ جماعت میں شامل ہو جائے تو یہ کہ جب جماعت قائم ہو اسی طرح سے خطبے کے دوران کہ جب جمعہ کے خطبے کے دوران امام کھڑا ہو اور وہاں تک کوئی نماز اس وقت نہ پڑھ جائے اسی طرح اگر خطبہ شروع ہو چکا ہو اور یہ بندہ بعد میں آیا ہو تو بھی اس وقت کوئی نفل نماز نہ پڑھے اور خطبہ صرف جمعہ کا نہیں ایدین کے خطبے کے پہلے اور بعد میں بھی نماز پڑھنا نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یعنی اید کے خطبے سے پہلے اور اید کے خطبے کے بعد دونوں میں بعد میں اگر گھر میں پڑھنا چاہا تو پڑھ سکتا لیکن مسجد کے اندر خطبے کے بعد جو ہے وہ نہ پڑھے تو یہ سب وقت ہے کہ جب نفل نہ پڑھے اسی طریقے سے نفل نماز اور کا منع ہے یعنی دھیان ہٹتے وقت کے کوئی ایسی شدید ضرورت ہے جیسے کھانا پیشا وغیرہ ایسے میں بھی نماز کا پڑھنا اس میں نفل بھی مکروہ جائے گی دوسری بھی مکروہ جائے گی کیونکہ نفل کا بھی ذکر ہے تو یہ سب معاملہ جو ہے وہ نفل کے اندر بھی مکروہ ہیں کہ جیسے شدید پیخانا بیتل خالہ کے ہا جاتے تو ایسے میں نفل نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ اسی طرح بھوک کی شدید اس کو بھوک لگتی ہے اور کھانا اس کا حاضر ہے تو ایسے میں دھیان بڑھتا ہے تو بھی نفل نماز مکروہ ہر اس چیز کے آگے بھی نماز نفل ہو یا کوئی اسی مکروہ جس سے نماز میں دھیان ہٹے یعنی ایسی چیز کے آگے کھڑے ہونا کہ جہاں دھیان دوسرے سامان پر جائے کوئی ایسی ٹیکنیکلی چیز رکھی ہے کہ جو ہلٹی ڈلٹی ہے یا جس کے طرف کھلونا ہے جس کے طرف دھیان جاتا اس کے توجہ مان جاتی ہے تو ایسی چیز کے آگے بھی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے تو ان صورتوں میں جو ہے وہ نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے یہ وقت جب جاتے رہے تو اس کے بعد جو ہے وہ نفل نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں موسیقی